بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصلہ اور بیرنگ کوارڈینیٹس کی مدد سے یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے سروے میں اور ٹیسٹ انٹرویوز کے دوران بھی یہ سوال اس طرح کا بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ فرض کیا یہ پوائنٹ نمبر ون ہے جس کے کوارڈینیٹس یہ نارتنگ اور اسٹنگ دی گئی ہے پوائنٹ نمبر ٹو ہے اس کے بھی نارتنگ اور اسٹنگ دی گئی ہے اب آپ نے ایک سے دو کا یہ جو فاصلہ ہے اور لائن اے بی کی بیرنگ ہے وہ معلوم کرنی ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں ایک بائی فارمولا ہوتا ہے اور دوسرا کلکولیٹر کی شارٹ کی ہے اس کی مدد سے بھی ہم کر سکتے ہیں تو آسان یہی رہے گا کہ اگر آپ اپنی پریکٹس کلکولیٹر کی کی کے ساتھ سے کر لیں تو آپ کے لئے ایزی رہے گا تو اس کام کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کلکولیٹر میں ایک پول والا فنکشن ہوتا ہے اس میں چلے جانا ہے جب آپ پول والا بٹن دبائیں گے تو سکرین کی اوپر پول اور اس طرح سے لکھا ہوا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پہلے پوائنٹ کی ناردنگ پھر مائنس دوسرے پوائنٹ کی ناردنگ یہ انٹر کرنی ہے پھر آپ نے کاما لگانا ہے پھر آپ نے پہلے پوائنٹ کی اسٹنگ اور مائنس دوسرے پوائنٹ کی اسٹنگ یہ آپ نے انٹر کرنی ہے اور بریکٹ کلوز کرنی ہے اور آپ نے برابر والا بٹن دبا دینا ہے اس طرح اس سے دیئے گئی مثال میں آپ دیکھیں تو پہلے پوائنٹ کی ناردنگ ہے تین ہزار چھے سو نوے مائنس دوسرے پوائنٹ کی ناردنگ ہے چوالی سو پچاس پھر کامہ لگایا پہلے پوائنٹ کی اسٹنگ ہے اکتر سو پچاس اور دوسرے پوائنٹ کی اسٹنگ ہے جو بھی تھی وہ ہم نے اینٹر کر دینی اپنے کلکولیٹر کی اندر اس کام کے لئے آپ نے ہم نے کلکولیٹر سے پول والا بٹن دبایا پول والا بٹن دبانے کا سب سے پہلے آپ نے پہلے پوائنٹ کی جو ناردنگ ہے وہ انٹر کی پھر مائنس دوسرے پوائنٹ کی ناردنگ انٹر کی پھر کامہ لگانا ہے اس کے بعد پہلے پوائنٹ کی اسٹنگ مائنس دوسرے پوائنٹ کی اسٹنگ یہ کرنے کے وجہ آپ نے برابر کیا تو آپ کی سکرین کی اوپر جو بھی جواب آ رہا ہے وہ آپ کے دسٹنس کی جو ویلیو ہے وہ ہوگی ٹو سکس ایڈ نائن پوائنٹ سکس زیرو یہ جو آنسر نکلا ہے یہ اگر آپ کے جو ناردنگ اسٹنگ ہے وہ فوٹو میں تھی تو دونوں پوائنٹوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی فوٹو میں نکل کر آ جکا ہے یہ جو پہلا آنسر ہوگا یہ آپ کا فاصلہ ہوگا دسٹنس ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے الفا ٹین اپنے کلکلیٹر میں الفا والی کی پریس کرنی ہے اس کے بعد ٹین والی کی پریس کرنی ہے جب سکرین پہ ایف لکھ ہوا آئے گا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس ایکوئرٹو دسٹنس نکلنے کے بعد آپ نے ادھر ہی چاہے سکرین کو ایک دفعہ کلیر کر دیں یا بیشہ کلیر نہ بھی کریں تو پھر بھی جواب آ سکتا ہے آپ نے پہلے دبانا ہے الفا الفا کے بعد آپ نے دبانا ہے ٹین جب الفا ٹین دبائے تو سکرین پہ لکھ ہوا ہے ایف جب ایف لکھ ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے برابر برابر کرنے کے بعد آپ کی سکرین کے اوپر جو بھی جواب آ رہا ہے چاہے وہ جواب پلس میں آ رہا ہے چاہے وہ جواب مائنس میں آ رہا ہے آپ نے ادھر ہی کر دینا ہے پلس ون ایٹی ڈگری جب ون ایٹی ڈگری کرنے کے بعد جو جواب نکلے گا وہ آپ کا آنسر بیرنگ ہوگی ان دو اس لائنگ کی جو بیرنگ ہے وہ بھی نکل کر آ گئی ہیں جو بھی آپ کا جواب آئے گا وہ آپ کی اس ون ٹو لائنگ کی بیرنگ ہوگی تو اس طریقے سے آپ نے دو پوائنٹس کے درمیان فاصلہ اور بیرنگ نکال لی دیئے گئے کوارڈینیٹس کی مدد سے